اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گھونج اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج الیکشنز 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 ہو رہا ہے آج سماعت تھی پانچ میمبر جو رکنی منچ ہے جس میں چیپ جسٹس موجود ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ پٹیشن سنی اور اس کے دلائل دیئے آج اٹرنی جنرل جو اسی وقت فوری انہوں نے اپنا پوزیشن لی ہے منصور عوان صاحب وہ پیش ہوئے اور بیرسٹ علی زفر صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے دلائل دے رہے تھے اس کے بعد منصور عوان صاحب نے دلائل دیئے لیکن کل جو اختلافی نوٹ پر پورا ایک معاملہ بنا تھا جو پورا ایک تفصیلی فیصلہ آیا تھا سامنے ستائیس پیجز کا جو ون مین شوک کی بات کی گئی تھی جو امپیریل سپریم کورٹ کی بات کی گئی تھی اس حوالے سے آج جب یہ پوچھا گیا کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے یا پانچ میمبر میں دو تین کا فیصلہ ہے تو اس فیصلے سے اگر تو چار تین کا فیصلہ ہے تو پھر تو یہ اس وقت سبات ہی نہیں بنتی تو منصور عوان صاحب کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ایک نئی پٹیشن دائر کر دیجئے کیونکہ یہ اس کیس کا حصہ نہیں ہے اور دوسرے طرف مندخلز جمال خان مندخلز جنہوں نے یہ اختلافی نوٹ لکھا تھا جن کے رمارکس تھے جو کل ہم جس پر بحث کرتے رہے اب انہوں نے کہا یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اب یہ کتنا اندرونی معاملہ ہوتا ہے جب یہ اختلافی نوٹ جو ہے یہ پبلک میں آ جاتا ہے اب شیئر کر لیتے ہیں اس پر ڈسکشنز ہو جاتی ہیں پوری رات ٹاک شوز پر بات ہوتی ہے لیکن یہ اندرونی معاملہ کیسے ہو جاتا ہے اور اگر اندرونی معاملہ ہے تو پھر جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ججز کو خود ہی بات کر لیا کریں اپنے فیصلوں کے توسط بات کر لیا کریں تو یہ اختلافی نوٹ اگر اندرونی معاملہ ہے جس کی رپکشنز پورے ملک پر قوم پر حکومتوں پر آئیں گے تو یہ اندرونی معاملہ کیسے ہوا موزز جج صاحبان اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن کل تک کیلئے سماعت ملتوی ہو گئی ہے دوسری طرف پارلیمنٹ بھی کہاں پیچھے رہنے والی ہے اب جو ہے انہوں نے بھی اپنی کمر قس لی ہے اور میدان میں آ گئے ہیں اور ایک عدالتی اصلاحاتی بل پیش کر دیا گیا ہے جس کو کابینا سے منظوری ملی ہے اور اب پارلیمنٹ میں آ گیا ہے اس کو آج ہی منظور کرانا تھا لیکن ہوا کچھ یوں کہ وہ منظور نہ ہو سکا لیکن صبح کیسے ہوئی تھی اور شباز شریف صاحب نے کیا اپنے پرانے گلے شکوے دورائے تھے امید کی نئی گرن اور ایک نئی امینڈمنٹ اور یہ نیا قانون پیش اور اس کے بعد یہ اپروول ملنے کے بعد یہ جائے گا سینٹ میں وہاں اپروول ملے گی یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے لیکن اب معاملات ایسے ہیں کہ معاملات گئے ہیں کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بل منظور کرنے کی استعدا کی گئی تھی آج ہی منظور کر لیا جائے اور اس کو بڑا ہریڈ ہریڈلی اس کو منظور کرایا جا رہا تھا تو اس میں کچھ تات تو لائیا ہے کیونکہ کچھ سینٹی پریویل اور تین ممبرز تھے جنہوں نے اپنے اپنے جو تحفظات کا اظہار کیا کہ اس میں تھوڑا سوچ پیشار کرنی چاہیے ان میں سے ایک رمیش کمار تھے دوسرے ڈانڈلا صاحب تھے اور ایک یہ آپ سنیے انہوں نے کیا فرمایا جناب برجیس طائر صاحب جناب سپیکر بڑا دونوں ہی بل جو ہیں وزیر قانون نے بڑی وزاعت سے پیش کیے ہیں لیکن چونکہ وہ کلا کی ویل فیر ان کی پروٹیکشن کا بل پاکستان کا ایک بہت بڑا ہیشو ہے اسی طرح سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں انہوں نے جو تو امینڈمنٹس پیش کی ہیں ان پر ڈیٹیل ڈسکشن کی ضرورت ہے تو میری اس میں آپ سے درخواست ہوگی کہ دونوں بل جو ہیں وہ سٹینڈنگ کمیٹی کے سپورت کیا جائیں تاکہ ان پر تفصیل سے بیس ہو اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائیں ڈانڈلا صاحب نے بات کی کہ کروڑوں پر لینے والے وکل آکے حوالے سے بھی ایک بل ترتیب ہونا چاہیے وہ کیا تھا ان آن لائٹر نوٹ وہ بھی دیکھ لی جائے تو یہ جو کروڑوں نوپے کی فیسیں وہ کلا لیتے ہیں ایک غریب آدمی تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا کسی غریب کے لیے بھی یہ بات کی جاتی کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر اور اس شب کے مقدر میں سہر ہی نہیں محسن دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر تو میں ابھی یہی گزارش کروں گا کہ جلدی میں پاس کی ہوئے قوارین کبھی ٹھیک نہیں ہوتے اور اس سے کمیٹی میں بھیج کے اس پہ غور خوض ہونا چاہیے اور اگر یہ انصاف کے حصول کے لیے بہتر ہے تو پھر اس کو ضرور پاس ہونا چاہیے لیکن غور خوض کے بعد اور ڈسکیشن کے بعد بہت بہت شکریہ غور اور فکر کرنا ضروری ہے جلدی میں جو پاس کے اقدامات ہوتے ہیں یا جو لاز ہوتے ہیں وہ کارامت نہیں ثابت ہوتے یہ اپینین تھا اور اس کے بعد دوبارہ تارر صاحب نے کہا کہ کل صبح یہ بات جو کمیٹی ہے وہ بیٹ جائے اس پر مشاورت کر لے he will be available for any comment اور اس کے بعد گیارہ بجے تک یہ سماعت جو ہے پارلیمنٹ کی کل ملتوی ہوئی ہے اس کے بعد گیارہ ساڑھ گیارہ بجے پھر یہ سماعت لگے گی اور اس کے بعد جس طرح سے پارلیمنٹ کا سیشن لگے گا اور پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ بات ہوگی یہاں پہ پارلیمنٹ کا سیشن جاری ہوگا اور وہاں پہ سماعت ہو رہی ہوگی جہاں پہ آلیڈی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کیا یہ عجب بات ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ہماری عادی تنخواہیں لے لیں لیکن الیکشن ضرور کرائیں اب یہ معاملہ کہاں جا کے بیٹھے گا اور اس بل کو کس طرح سے سپریم کورٹ رد کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس پر کیا اپنین ہے ہم جانیں گے سینیٹر ولید اقبال صاحب مارے ساتھ ہیں بہت شکریہ ولید اقبال صاحب نے جوائن کیا اقبال صاحب یہ تو جو آخری ان کے پاس ایک حق رہ گیا تھا یا ایک وار رہ گیا تھا وہ حکومت کے پاس اگر وہ واقعی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایمینڈمنٹ بل یا ایک نیا بل پیش کرتے جو انہوں نے کر دیا ہے جو عدالتی اصلاحاتی بل آج پیش ہوئے اس میں پانچ نکات ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا ہوں گے لیکن اس میں ایک دو بہت ظاہر ہے کہ اس میں ہونا چاہیے ایک ریویو پٹیشن کا ایک سال ہو جاتا ہے ریویو پٹیشن کا کی باری نہیں آتی پھر اس کے بعد تری میمبر بینچ انہوں نے کہا ہے کہ سینئر موس ججز کا ایک کم بنایا جائے اور اس کے بعد وہ سوہ موٹو کے اوپر دیکھے کہ سوہ موٹو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ابھی 184.3 کا معاملہ ہے 191 کہتا ہے آئین کا کہ آپ یہ اصلاحات کر سکتے ہیں پارلیمنٹ has the right اور اب چودہ دن کی اپیل بھی اس میں منشن کی گئی ہے سوہ موٹو کے حوالے سے سر آپ کی اپنین اس میں کیا ہوگا this is well placed and good advice but at the wrong time یہ آپ سمجھتے ہیں پورا بل اس معاملے میں کوئی بدنیتی پر مبنی ہے جی میں اس کے کوئی کم از کم تین پہلو میرے ذہن میں آتے ہیں میں تینوں پہ روشنی ڈالتا ہوں پہلی بات آپ نے جو آخر میں کی وہی میری پہلی بات ہی سمجھ لیں ٹائمنگ اور جو نیت ہے اس کا تو واضح ہے کہ اس میں ہمارا موقف جو ہے وہ کلیر ہے کہ اس میں مکمل طور پہ بدنیتی ہے بھلے اس میں کوئی ایسے معاملے پائی بھی جاتے ہوں جن کا تعلق حقیقی طور پہ یا جنونلی جو ہے وہ اصلاح سے ہے اور ایسے معاملے ہیں جن کے اوپر قانونی ماہرین اور تجزیہ نگار بھی اعتراضات اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ ابھی تک اگریس نہیں ہوئے لیکن اس کو آپ نے خود ہی سارا کچھ ایسے اپنی تمہید میں کہہ دیا کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری بھی ہے اور یہ ان کو موو کونسی پارٹی کر رہی ہے پی ایم ایل این کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ پی ڈی ایم والے باقی بھی جو ہے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو کہ باقی چیزوں میں بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں انتہائی افسوسناک بات وہ بھی ہے اور بڑی ٹریجیڈی ہے جو ہمارے آئین ان کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن یہ جو ان کی ہسٹری ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کا بھی عمران خان صاحب نے بھی ذکر اپنی خطاب میں کیا کچھ دیر پہلے کہ انیس سو نوے کے میں چلے جائیں تو ایک کسی جج صاحب نے جو ان کے انہوں نے پلوٹس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر کر لیا نوٹس تو باقی جج صاحبان کے ذریعے ان کو پریشرائز کرا کے آئیسولیٹ کر دیا پھر کس طرح سے جسٹس چیف جسٹس اجاد علی شاہ صاحب کے کوٹ پہ فیزیکل حملہ سپریم کوٹ پہ کیا کس طرح سے کوئٹا میں کیا کاروائی کی تو یہ ساری جب بیک گراؤنڈ ہے اور پھر ایک پندرمی ترمین بھی لے کے آئے تھے جس سے تمام اداروں کو میاں نواز شریف اپنی نیچے لانا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ وہ لے آتے جنرل مشرف نے ان کا کلا کما کر دیا یہ ساری ہسٹری بھی ہے اس کے پیچھے دوسری چیز اس کی بھی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آئین کی بھی کچھ شکیں جو ہیں ان کے تناظر میں بھی اس بل کو دیکھا جائے گا اور اگر یہ قانون انیکٹمنٹ بھی بن جاتا ہے کسی بعد کے سٹیج پہ ہم تو اس کو اپوز کریں گے سینٹ میں اور نیشنل اسیمبلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں تو آئین کا آرٹیکل ایک سو چوراسی جو ہے اس کا سب آرٹیکل تین اور آرٹیکل ایک سو اکانوے اس میں کچھ ماہرین کی رائے بھی سے آنی شروع ہو گئی ہے جس طرح سے سردار لطیف خوصہ صاحب ہیں جس طرح چودری اتزاز احسن صاحب ہیں اور دیگر ہیں جن کا اس کے بارے میں نالج جو ہے مجھ سے کہیں زیادہ ہے تو این ممکن ہے یہی سپریم کورٹ اسی آئین کے متصادم قانون تو کوئی بن نہیں سکتا تو اس کو آئین کے تقاضوں کے اوپر اس کو سٹرائک ڈاؤن کر جائیں اور تیسرا اور آخری پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے سارا جو داروں مدار ہے وہ ایک ہی چیز سے ہے اور وہ ہے الیکشن سے فرار اور اگر آپ جو جسٹس منصور علی شاہ کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کو جو مرضی آپ کہہ لیں وہ چار تین ہے تین دو ہے جو بھی ہے اس میں کہیں بھی کوئی کیس کے میرٹس کو ٹاچ اپ آن نہیں کیا گیا میرٹس کیس کے کیا تھے کہ الیکشن یہ جو آئین میں نوے دن کی مدت ہے کیا یہ سیکروسینٹ ہے کیا یہ پتھر پہ لکیر ہے یا کیا اس سے آئین کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں اب اس بارے میں تو بات ہی کوئی نہیں ہوئی یہ جو اختلافی نوٹ تو محض یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو سوو موٹر نہیں لینا چاہیے تھا لاہور آئی کورٹ ایک فیصلہ کر چکا تھا سنگل بینچ اس کی انٹرا کورٹ اپیل ایک ڈیویجن بینچ کے پاس تھی اس کو تین دن کے اندر اندر فیصلہ کرنے کی ہدایت دیں اور پھر اگر اپیل ہو تو ہم اپیل میں سنیں گے ہمیں اوریجنل یا ڈائریکٹ جوریس ڈکشن نہیں ایکسرسائز کرنی چاہیے تھی یہ ایک پروسیجرل معاملہ سمجھ لیں یا ایک جوریس ڈکشن یا مینٹینیبیلٹی کا معاملہ محض تھا میرٹس تو ٹچ اپون ہی نہیں ہوئے تو میرٹس تو پھر بھی وہی رہیں گے اور یہ ان کو اگر اس بے وکوفوں کی جنت میں جا کے یہ فولز پیراڈائس میں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ترمیم لے جائے گی کہ جس سے جو ہے میرٹس کیس کے بدل جائیں گے بل آخر تو کوئی بھی بینچ بیٹھے اس نے بل آخر اپیل میں کرے یا جہاں بھی کرے فیصلہ اسی بات پر کرنا ہوگا کہ آئین میں مقرر کردہ حد جو ہے دنوں کی جو حد ہے اس کو جو ہے آپ ڈسٹ بین کے اندر پھینک سکتے ہیں دیکھیں جب آئین نہیں تھا تو بہت سے لوگوں نے بڑا کچھ کیا لیکن جب آئین ہے تو یہ آئین میں ترمیم یا اس کی تنسیخ کے مطابع نہیں تو یہ مثال اگر قائم ہو گئی تو جب اگری الیکشن آئے گا جب بھی آئے گا پانچ سال بعد دو سال بعد جس کا بھی الیکشن آئے گا جو بھی چاہے وہ اسی طرح کر کے کوئی بہانہ ڈال کے کہیں نہیں جی الیکشن ہم نہیں کراتے ہم آگے کر دیتے ہیں تو یہ تو مثال قائم کرنا ہی جو ہے بدقسمتی سے پاکستان کی آئینی تاریخ میں قانونی عدالتی فیصلے سکیم پورٹ کے فیصلے ایسی مثالیں قائم کر چکے ہیں لیکن وہ ڈکٹیٹرشپ میں تھی چل ٹھیک ہے اچھا میں کہہ رہی ہوں اگر یہ الیکشن سے فراد چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ الیکشن سے فراد چاہتے ہیں امران خان صاحب یہ کہتے ہیں ہم تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ الیکشن کو وائٹ کر رہے ہیں یا ڈیلے کرنا چاہتے ہیں اور اگر تو وہ تمام پرامیٹرز میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے پورے ملک میں اور اس کے بعد انتخابات ہونے چاہیے لیکن مجھے یہ فرما دی جائے گا کہ یہ جو معاملہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس کو نوک ڈاؤن کر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ جائے گا کیونکہ اگر اگر ون نائنٹی ون ہے تو ون ایٹی فائیو بھی ہے آرٹیکل ون ایٹی فائیو اور اس کے بعد رولز اور آئین یہ جو سپریم کورٹ کے رولز ہوتے ہیں اور آئین ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو کیا وہ رولز پر اپلائے ہوگا اور آپ کو کیا لگتا ہے what is the basis جب سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے دیکھیں جی سپریم کورٹ کسی بھی قانون سازی کو کسی بھی انتظامی فیصلے کو وہ کسی موضوع پر بھی ہو وہ اس کو strike down جسے کہتے ہیں کر سکتی ہے اس کو منسوخ کر سکتی ہے کیونکہ اس ایک جو اس کا اولین جو اس کی وجہ یا ground بن سکتا ہے وہ ہے کہ وہ unconstitutional ہے یعنی کہ وہ ayn کی کسی چیز سے متصادم ہے مثال کی طور پر میں آپ کو ایک example کی طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک کوئی ایسا قانون منظور کر لے parliament کہ جی کوئی شخص جس کا رنگ سیاہ ہے اس کو آپ سو رپیہ دیں گے اور جو ایک شخص جس کا رنگ سے فیاد ہے اس کو آپ پچاس رپیہ دیں گے محافظہ اس کی رنگت کی بنیاد پر اگر آپ ایک ایسا قانون منظور کر لیتے ہیں ayn کا ایک article کہتا ہے کہ نہیں جی گورا کالا برابر ہے تو ayn نے جب کہہ دیا تو ayn کی فوقیت ہے اس قانون پہ آپ پچاس فیصد یا سادہ اکثریت سے ayn کے متصادم قانون کوئی منظور نہیں کر سکتے تو اس اس بل میں اس قانون میں اگر یہ منظور ہو جاتا ہے اگر ایسا ayn کی تشریح اگر اس طرح سے ہو کہ یہ ayn کے کسی تقاضے سے کلیش کرتا ہے متصادم ہے inconsistent ہے تو وہ اس تقاضے پہ وہ strike down ہو سکتا ہے اور عموماً جو ہے اس میں ایک issue جو آتا ہے جس کو اپنی طرف سے تو جو وزیر قانون ہے انہوں نے floor پہ بھی کہا جس کو trichotomy of powers کہا جاتا ہے یا separation of powers کہا جاتا ہے تو اس میں عدلیہ کے اپنے powers ہیں قانون ساز ادارے کے اپنے powers ہیں اور انتظامیہ کے اپنے powers ہیں لیکن کوئی قانون سازی کے ذریعے ایسا طریقہ کوئی کیا جائے یا ایسی کوئی چیز منظور کی جائے جو کہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کے طرح سے تصور ہوتی ہے تو اس پہ بھی وہ بھی کیونکہ آئین کا ایک تقاضہ ہے اس پہ وہی بھی وہ قانون منسوخ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا قانون بھی منسوخ ہو جائے یا strike down ہو جائے ہو سکتا ہے اس کے کچھ clauses جو ہیں وہ strike down ہو لیکن اس کا touch tone جو ہے وہ article 184 اور article 191 جو ہیں بظاہر فی الحال تو وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی تو یہ بلا ہے میں تو غور سے پڑ بھی نہیں سکا لیکن یہ میں آپ کو ابتدائی بات کر رہا ہوں اور یہی میں نے کہا ہے نا آپ کو ماہرین جو ہیں جن کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے خوصہ صاحب اعتزاز صاحب ان کی بھی رائے جو ہیں ضرور آپ بعد میں بھی لیجئے گا اور اس پہ ویسے بھی دیکھ لیجئے گا میڈیا پہ آ رہی ہوگی وہ جی جی میں وہ دیکھ رہی ہوں مگر مجھے بتا جی کہ اگر یہ opportunism ہے اگر یہ واقعی election سے فرار ہے تو پھر اس کا جو بیسس ہے وہ تو کل والے فیصلے کا ہے جو جسٹس جمال خان مندخیل صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے تو ظاہر ہے اگر یہ غور و فکر بھی ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ اصلاحات کرنی ہے تو ٹائمنگ بھی اگر آپ ان کو کہہ دیں بدنیت بھی ان کو کہہ دیں لیکن ایکچول میں تو جو معاملہ شروع ہوا ہے جو بیسس ہے وہ وہ فیصلہ ہے جو دو جسٹس صاحبان کا ہے تو اس حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ this is the right this is exactly what they needed کیا نا کہ ہو سکتا ہے اس میں ایسے پہلو ہوں اس بل میں جس کے بارے میں بہت سی ججز کی طرف سے بھی دیکھیں دو تین معاملے ضرور ایسے ہیں جن پہ جب ججز ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ اپنی الودائی تکلیروں میں بھی بات کرتے ہیں جس میں بار کاؤنسلز نے بھی ریز کیا ہوا ہے ایشوز کو اور دیگر جو قانونی جو لیگل اینلسٹس ہیں جو کے ریسرچ اور رائٹنگ کرتے ہیں اس میں یہ دو تین ٹاپکس ضرور آتے رہے ہیں ججز کی تقرر ہی ایک ٹاپک ہے جو بڑا برننگ ٹاپک رہا ہے اور ابھی بھی اس میں اصلاحات آئی بھی ہیں لیکن سواری اقبال صاحب وقت کی کمی کی باعث میں تھوڑا صاحب کو کٹ آف کروں گی ایک منٹلیسٹس کم رہا ہے اچھا دیکھیں انڈرنیت اس سرفس بہت زیادہ کرٹیسزم پایا جاتا ہے بہت زیادہ ایک عبال بن رہا تھا یہ بات بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو آپ لوگوں کو زمانتیں بھی مل جاتی ہیں آپ لوگ نکل بھی جاتے ہیں آپ لوگ جیل میں جاتے ہیں آپ لوگوں کو دو دن میں زمانتیں مل جاتی ہیں وہاں کیسز لگ جاتے ہیں زمانتوں کے لئے پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں ہر کیس میں عمران خان صاحب کو لیوے مل رہا ہے ریلیف مل رہا ہے اور یہ کہ کوئی گٹ جوڑ بن رہا ہے عدلیہ کا اور عمران خان صاحب کا تو یہ معاملہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی ایک نظر آ رہا تھا اور یہ تو واضح طور پر سب کو نظر آ رہا تھا کہ ایک تھوڑا سا ان کے ساتھ کوئی فیورٹیزم تو ہے بلکل غلط ہے جی اگر ایک سو چالیس کسی شخص پر وے میں اور آپ نے اخبار پڑھ لی ہوں گے پچھلے چھے دن کے دس میں اگر زمانت ملی ہے تو بہت بڑا مارکہ آ رہا کام ہو گیا ہے یہ تو نیچرل کوس آف جسٹس ہے اور میں آپ کو اختتامی طور پر ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل بات جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آئین نے کہا ہوا ہے کہ جب ایک اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے الیکشن نوے دن میں ہوتے ہیں اسیمبلی تحلیل کرنے کا اختیار جو قائد اے ایوان کو لیڈر آف دہ ہاؤس چیف منسٹر پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر نظام کا اور اس کے بعد نوے دن بھی ایک ستون ہے ہمارے نظام کا اگر آپ اس سے فرار ہیں تو پھر ہم ایک آئینی کھائی میں اپنے آپ کو پھینک رہے ہیں ابھی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں آیا وہ پانچ ججز کریں وہ دس ججز کریں وہ پندرہ کریں آخر میں وہیں جا کے فیصلہ ہوگا اور پتہ لگے گا اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا نظر یہ آرہا ہے کہ پیڈیم گورنٹ اور جو جو اس کے مدد کو آرہے ہیں وہ اس سے فرار ہیں وہ اس سے فرار لے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بس آخری میں یہ بتا دی جائے گا کہ اگر تو یہ آپ لوگ سینٹ میں کم ہیں اور وہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بل منظور ہو جائے جو کہ لگتا ہے وہ توقع طور پر ہو بھی جائے گا لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا آپ اس کو سپریم کورٹ میں چالنج کریں گے کیونکہ سینٹ میں تو آپ اس کو چالنج نہیں کر پائیں گے ہاں ہو سکتا ہے نمبر کی وجہ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں نا یہ پیپلز پارٹی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی تھی یہ سارا پروسس جو ہے اور یہ اس آئین کی خالق جماعت ہے اس آئین کی اس وقت دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور سپریم کورٹ کے اختیارات اور کمر صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اسے تو آپ کو بتا چل جانا چاہیے کہ کس سائیٹ پر وہ کھڑے ہیں میں تو اسی لئے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں کمر صاحب آپ بول چکے ہیں یہ آئین میں کہہ رہا ہوں یہ آئین اور یہ کھڑے تماشائیوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں یہ سب سے بڑی ٹراجڈی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے لیکن پاکستان کی آئینی تاریخ میں سب سے بڑی ٹراجڈی تو یہ بھی ہے نا اقبال صاحب سب سے بڑی ٹراجڈی تو یہ بھی ہے نا اقبال صاحب کہ جس نے آئین بنایا اسی آئین کے بانی کو آپ نے آپ نے سازی پر چلا دیا اور آپ نے یہ عدلیہ کے طرح کیا تو یہ بھی ایک بڑی میں اس میں جو ایک بات اہم کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے نزدیک بہت اہم ہے اس کو ذرا آپ سنیے گا اور آپ کے ناظرین بھی وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے اور آپ نے بھی ایک مثال دی لیکن وہ یہ جو آئین کے ساتھ اس طرح ہوتا آیا وہ ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوتا آیا اور ڈکٹیٹرز کی ایک تسلط کی وجہ سے عدلیہ نے بھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اپنایا لیکن آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے ہوتے ہوئے پولٹیکل کلاس وہ کر رہی ہے جو ڈکٹیٹرز کرتے تھے یہ میری رائے ہے اور یہ بہت یہ اس سے بڑی ٹراجیڈی نہیں ہو سکتی یہ پھندہ پولٹیکل کلاس کے گلے میں ہی پڑے گا ایک دن جا کے یہ ترمیمیں جو بھی کر رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہی نہیں پہ بومرائن کریں اگر یہ منظور ہو جائے آئین کے تقاظوں کے اوپر اور اگر عدلیہ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے اقبال صاحب لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اقبال صاحب لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب تک الیکشنز آئیں آپ کی پارٹی کے کافی ٹکڑے ہو چکے ہیں کئی ادھر ہو کوئی ادھر ہو پاکستان تحریکی اصاف نظریہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ٹکڑے کرنے کی بڑی کوشش کی تھی جب اس کو اوپر اس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے جتوئی صاحب نے بھی ایک نیشنل پیپلز پارٹی بنائی تھی ایک بھی سیٹ نہیں وہ لے سکے تھے پارٹی کے اندر پاکستان اور برے صغیر کا کچھ اس میں ایکسپشنز ہیں لیکن وہ ایکچولی پرسنیلٹیز کے گلد زیادہ ریوالف کرتی ہیں اس پرسنیلٹی سے باہر لے جا کے آپ کو پارٹی بنائے تو اس کا بنتا کچھ بھی نہیں ہے میاں شباز شریف آج پارٹی بنا لیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ان کو ایک ووٹ نہیں پڑے گا سارے ووٹ میاں نواز شریف کے ہیں اور ان سے اٹیچت لوگوں کے ہوں گے میں آپ کو میں آپ کو حالانکہ ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں مرتضی بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی تھی اس کو ایک سیٹ ملی تھی کیونکہ بھٹو صاحب اور ان کی لیگیسی کو لوگ بنظیر بھٹو سے منصوب کرتے تھے تو یہ پارٹیوں کے ٹکڑے تو ہے یہ پرٹک سے گنبی یہ نہیں ہوتی ہے اکبال صاحب اگر یہ واقعی کچھ صحیح اصلاحات ہیں تو یہ کس طرح سے سپریم کورٹ میں ہولڈ ہوں گے ہولڈ ہوں گے بھی یعنی بات کرتے ہیں پرٹک کے بعد ویلکم باک ٹو گونج اس اپیسوڈ کے اس حصہ میں ہم بات کر رہے ہیں رفیق روجوانہ صاحب سے پی ایم ایل این کو ریپریزنٹ کریں گا اور مونیف فاروق صاحب ہے افکوس بہت حسین امتزاج ہے پولٹکس اور عدلیہ اور آئین کے حوالے سے بہت مہرانہ رائے رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا سر میں رجوانہ صاحب آپ کے پاس آتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں مونیف صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ یہ کل جو زیر بحث آیا یہ جو تفصیلی فیصلہ آیا جس میں اختلافی نوٹ تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور اس کے بعد ایک یو ٹرن نظر آئی واضح طور پر آج موزز چیف جسٹس سے جب استفسار ہو رہا تھا منصور عوان صاحب گفتگو کر رہے تھے پہلے انہوں نے ان کو کہا گیا کہ آپ ایک نئی پٹیشن دائر کریں اگر آپ کو فور تھری تھری ٹو کا مطلب فرق پتہ کرنا ہے یا کونسا یہ کیس ہے کیونکہ منصور عوان صاحب کا تو پوائنٹ والیڈ تھا کہ اگر تو یہ فور تھری کا معاملہ ہے تو پھر اس وقت یہ سماعت کس بنیاد پر ہو رہی ہے لیکن اینیوئیز اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اگر اندرونی معاملہ ہے تو پھر اندرونی رہنا چاہیے یہ تو ایک ایسا این افیکٹ on the whole politics of Pakistan تو یہ اندرونی رہ سکتا ہے سر بہت چکریہ دی دیکھیں یہ بات آپ کے انسان نہیں جس کی تھی ہے یہ درست ہے یہ بات تو ایسے بھی logic کو اپیل نہیں کرتی کہ اب آپ چلے بہت بڑے جل کا مظاہرہ بھی درام مندوخیل صاحب میں فرمان لیا ہے لیکن یہ اندرونی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا impact اس کی بیرنگ حکومتوں کے اوپر ہوگی اور پاکستان کے عوام کے اوپر ہوگی اگر تو یہ معاملہ انٹرنل ہے تو پھر یہ چار تین یا تین لوگ کی بہت تو ختم ہی ہوگی سیرے سے یہ ڈیسنٹنگ ڈوٹ یا جانونٹ جاری کرنے کا یہ کہنے کا کے لیے ہم نے پیٹیشن ریجیکٹ کر دی ہے چار تین کے پراثر سے اور شوہ موٹو پروسیڈنگ دروپ ہو چکی ہیں تو پھر تو کوئی تک ہی نہیں منتا تھا یہ فیصلہ دینے کا اور کل یہ ریلیز کرنے کا اپنے ڈیسنٹنگ نوٹس لے کے پاس سکھ لیتے یا ایڈ میکس چیزے سے آپ کو بھیج دیتے پیری فائل میں لگا دیجئے اس کو ریلیز کرنا اور بہتادہ طور پر کہنا کہ نہیں یہ چار تین کی دینٹمٹ ہے اس کے بعد ان کا خود یہ فرمانا کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے تو یہ مطلب it defies common logic اس لیے کیونکہ ایک بات کی رشان لیے آپ نے خود بھی کی کہ اگر یہ سکت ہے اگر آپ کےے ایک ایسری مطلب homes جیزوں کے لیے آپ بات یہ کہ جب تک چمین کے اینڈر ماملہ رہے اور جب سا규 spear散 خ pescom رہے ہو کے ماملہ کیسے کہ کہ یہ Ginger fest کا چاہی Tang Either hein preteen Personimate be ایک دنم مطلب женیوی ایک د راست انترنت علیہنیست ہے کیا تک سکتہ بھی Ones tougher عاملہ رہے ہو اپنی باتحادی دنیا ہے منیب ایک بات اور ایک بات یہ جو آج منصور اوان صاحب کو کہا ہے اس کے لئے ایک الگ پارٹیشن فائل کرلیں کہ چار تین اور تین دو کا جو کنفیوزن ہے اور ظاہر ہے کہ سٹنگ گورنڈ کی ہر یہ کہ اس پر ایک لاجہ بینچ بنا چاہیے آج چیف جسٹس آپ کے جو کومنٹs تھے وہ بڑے واضح تھے کہ یہ تو مطلب ان کے قریب تو یہ اب کوئی معمومہ ہی نہیں ہے کوئی confusion ہی نہیں ہے تو پھر اس پر اس کا حل کیسے نکلے گا ٹھیک ہے اس کا حل حکومت تو وہی کہہ سکتی ہے جو آج انہوں نے ایک ریاکٹیو موڈ میں جا کے کیا ہے پھر اس کا حل اگر انپنسپل دیکھا جائے تو سنہ بچہ صاحبہ وہ سپریم کورٹ میں خود نکالنا ہے یعنی عزت مام کی جیسٹ صاحب نے نکالنا ہے انہوں نے اسے مام کو دور کرنا ہے اب انہوں نے جو فرما دیا وہ اپنے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی کسی نے گھر سے لکھ کے تو جیجمنٹ نہیں دے دی یا کوام آدمی نے تو نہیں کی وہ چار چار سن کے تناسف سے جو جیسٹ صاحبان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رجیسٹ ہے رجیسٹ کی ہے they are brother judges they are equally competent equally capable and they are part of the supreme court ایک سو چراثی تین کے اندر اس کی لائموش دیکھئے it does not use the word see justice it uses the word supreme court and supreme court comprises of the 17 17 judges who are equally competent they are there in terms of their familiarity they are elevated in terms of their familiarity but they are equally competent اب اگر normal course میں کوئی کہہ نہیں کہ یہ دردار معملا ہے but frankly speaking اگر کوئی یہ کہہ نہیں کہ جسٹ میر کیونے جیج ہے کہ آپ جسٹ کازی فائد جیسٹ ان کو آپ کسی بینچ پر سال شامل میں ہی فرما سے کیا کازی فائد جیسٹا صاحب کو میرے لئے سے کہنا بھی بڑا پہنچ ہوگا کہ کیا انہیں آئینی معاملات کی سمجھ نہیں ہے کیا انہیں پسا نہیں ہے کیا انہیں پسا نہیں ہے کیا کہ معاملات کو کیسے جو وکیل ہوتا ہے وہی ریویو پٹیشن کو آگیو کر سکتا ہے جو ایکچولی میں وکیل رہا ہو تو یہ آئین میں تو اس کے اوپر ہے کہ ایٹس ٹو دا پرراؤگرٹیف آف دا آف دا کلائنٹ کے وہ کس کو اپنا وکیل رکھنا چاہتا ہے ریویو میں تو اس میں چینج نہیں ہو سکتا اور ریویو پٹیشن پھر جو ہے ایک سال نہیں سنی جاتی جو سکسٹی تھری اے کا معاملہ تھا وہ آج تک ریویو میں اٹکا ہوا ہے تو اس پہ فرما دیجئے گا کہ یہ ٹائمنگ اور یہ جو آج مریم صاحب نے بھی بات کیا کہ یہ ٹری ٹو کا فیصلہ کیسے ہو گیا تو وہ اس میں کوئی کنسپیرسی ڈھونڈ رہی ہیں کیا ڈھونڈ رہی ہیں سر دیکھ ہر آدمی کی اپنی رائے ہوتی ہے میں خود ایک سپریم کورٹ کا سینیر وکیل ہوں میری رائے میں جتنی بھی باتیں ہیں ان ساروں کا رف جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف and now according to my humble view it is the job of the سپریم کورٹ کہ یہ سارے ایسوڈ ڈیٹرمن کریں میں تو شروع سے میں ارز کر رہا تھا جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا اب تو فیصلہ ہو گیا بے سے کی چھوکا تو فیصلہ نہیں ہوا whether the distribution of both the provincial assemblies of KPK and Punjab was based on some reason some justification some rationale something was there a reasonable ground یا پھر عمران خان صاحب کے حکم سے اور پرمید علی صاحب نے کہہ دیا ایک منٹ میں توڑ دوں گا تو اس پر تو determination ہونی چاہیے بنیادی طور پر مگر کیوں کہ انہوں نے کہہ دیا تو یہ تو ہمیشہ جب بھی کوئی political party ایسی ہو جو مجورٹی میں کسی صوبے میں ہو اور مرکز میں اس کو ادمی اعتماد سے اٹھا دیا جائے تو جسٹو ٹویسٹنگ دی آم of the politics and the other people also and the assemblies اسمبلیہ آپ توڑ دیں یہ issue determine ہونا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ججز کا اختلاف جو ہے کہ کیا یہ پہلے والے دو ججز صاحبان جنہوں نے کہا دے کہ سو موٹر is not maintainable ان کو شامل کرے تو میجورٹی نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سو موٹر کا case نہیں بنتا it amounts to this mission مگر باقی پانچ ججز صاحبان نے بعد میں جو بینٹس reconstitute ہوا اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نوے دن کے اندر آپ انتخاب کرائیں تو اس کا فیصلات صرف سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے اور عمام نے نہیں کرنا یہاں تو رائے مختلف ہیں سیاسی پارٹیوں گی رائے مختلف ہیں وقیلوں گی رائے مختلف ہیں یہ ان کے لئے باقی رہی قانون سازی دیکھئے قانون سازی تو آج ہوئی ہے کل میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر دانے سے اب تک کہ اس پہ میں مجھے ابھی بھی یاد ہے دوہزار بارہ میں میں سینیٹر تھا اور نائنٹی سیون میں بھی میں سینیٹر تھا تو اس وقت ہم چند وکیلوں نے اور سینیٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سوہ موٹر پاور ہے اس کی ایک اپیل ہونی چاہیے جیسے کنٹیپٹ آف کورٹ میں ہے کہ سپریم کورٹ میں کنٹیپٹ آف کورٹ دو یا تین جیسے آیوان کے بینچ کی کنٹیپٹ ہو جائے اور کنوکشن ہو جائے تو اس کی اپیل لازل بینچ اسی سپریم کورٹ میں ہی سنتا ہے تو سوہ موٹر پہلی اور آخری عدالت ہوتی ہے اس کی بھی اپیل ہونی چاہیے پھر میری نظر میں ریویو کا جو سکوپ ہے اب تک ریویو کا سکوپ ادرمائز بڑا لیمٹر ہوتا ہے مگر ریویو کا سکوپ سوہ موٹر کی پاور جائے ایکسرسائز کی جائے وہاں ریویو کا سکوپ بڑھ جانا چاہیے تاکہ اس میں دیکھا جائے غلطی کی گجائش ہو سکتی ہے اور پھر متاثرہ فریق کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے اب جو لیجسلیشن آج میں نے پڑھی تو نہیں ہے مگر میرے ذہن میں کوئیسٹن تھے تو میں کل بھی یہی بات کر رہا تھا ایک چانل پر کہ یہ لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی اب بات یہ ہے ٹائمیز تھی بات ہے کہ اس ٹائمیز میں کیا گیا تو اس میں کوئیسٹن ریز ہو رہے ہیں کہ کس وقت کیا گیا مگر آپ اس کے ریشنیل کو دیکھیں اس کی پرانی ڈیمانڈ کو دیکھیں اس کی پرانی چیزوں کو دیکھیں یہ کوئیسٹن کب سے ریز ہو رہا ہے اور کب سے چل رہا ہے تو اس کو سیٹل ہونا چاہیے تھا اب باقی اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس ایمیٹمنٹ کا جو اب لائی گئی ہے وہ سبریم کورڈ نے فیصلہ کرنا ہے کوئی بندہ اس کو چیلنگ کرتا ہے کوئی پارٹی اس کو چیلنگ کرتی ہے مگر یہ ایشو ختم ہونا چاہیے اور واقعی دیکھیں کب سے یہ بینچ کی جو فورمیشن ہے کونسٹیچوشن آف دی بینچز جن کی نیشنل امپورٹنس ہوتی ہے اس کو سامنے رکھیں تو ان چیزوں پر لوگوں کے تحفظات دور ہونے چاہیے پولٹیکل پارٹیز کے تحفظات دور ہونے چاہیے اب یہ جو ڈسکوالیفیکیشن فر لائیف ہے اس پر بھی ایک پیٹیشن سپریم کورڈ بار کی پہنے گئے اس کے لیے فل پیٹ بنائیں اس کا بھی فیصلہ کریں جب یہ باقی جیجمنٹس بعد میں آگئی چمونہ کیسرانی کے آگئی اور خواجہ آسف کی آگئی باقی جیجمنٹس آگئی کہ اس طرح کی کوئی کنسیلمنٹ نہیں ہوتی ہے اور اس سے کوئی بینیفیٹ نہیں ملتا تو اس طرح کے کیسز میں ڈسکوالیفیکیشن فر لائیف نہیں ہونی چاہیے تو ان چیزوں کو سپریم کورڈ کا یہ کام ہے کہ ان کو سیٹل کریں تاکہ مارچنے میں جو انتشار ہے مارچنے میں جو کنفیلین ہے وہ ختم ہو اور روز کی بیعث ختم ہو اور آخری بات یہ ہے کیا بھی آپ کہہ رہی تھی کہ وہ انہوں نے کہہ دیا جیجی صاحب نے یہ اندرونی معاملہ ہے تو روز کی جو یہ کمنٹری ہے ہر ڈسکوشن پہ ہر اگزرویشن پہ شام کو ہم لوگ چینل پہ ہمیں آپ دعوت دیتے ہیں اور ہم اس پہ ڈسکوشن کرتے ہیں دس پریکٹس چھوڈ بی سٹاپ میری نظر میں اور جو ٹیلیویین سٹیشن سب ٹیلیویین سٹیشن کھل گئے ہیں سپریم کورٹ کے بعد وہ بھی بند ہو جانے چاہیے فیصلہ جب آئے پبلک پروپٹی ہو جائے اس پر تفصیل ہو روز کی انجربیشن میں تفصیلیں نہیں ہونی چاہیے جی اچھا رجوانہ صاحب یہ فرماتی جائے گا کیونکہ وہ فوری طور پر عمل میں لانا چاہتے ہیں اس لیجسلیشن کو اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہے اور آئین ان کو یہ حق دیتا ہے لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بھی اس کو سٹیڈی کرنا ہوگا اس کے اوپر نکات ان کے بھی آئیں گے لیکن یہ اگر عمل درامت فوری طور پر ہوگا تو پھر بھی اس کا امپیکٹ اس کیس پر تنی ہوتا جس میں جج صاحب آئین کہہ رہے ہیں آپ کا پیسے نہیں ہیں تو ہم ہماری عادی تنخواہ بھی ملا لیں اور پھر انتخابات کرا لیں جس پہ فواد چودری صاحب نے کہا ہے ہم اٹومک مولک ہیں اور ہمارے پاس بیس عرب نہیں ہیں بات لیا گی بات پیسوں گے نہیں ہیں اب اس کیس کا یہ فیصلہ ہوگا نیو لیجسلیشن کے تحت ویڈر وڈ بی دیٹ وڈ بی اپیلیبل انڈر دی نیو لاؤ جو لیجسلیشن اب ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے میرے میں نے بھی سنا ہے میں نے ابھی کچھ چیز پڑی نہیں ہے تو جو آگ کا کیس چلدا ہے اس پر کوئی فیصلہ جو بھی آئے گا اس بینت نے جو فیصلہ دینا ہے ویڈر اپیلیبل بھی اس کی اپیل ہوگی باقی پیسوں کی بات ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھی الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان کی دو صوبوں کی عوام کے لیے نائیکی ڈیجز کی بات ہے اس پر مگر دیکھنا یہ ہے کیا پاکستان اس بات کا متعمل ہو سکتا ہے زمینی حقائق کیا ہیں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن سند اسمبلی کا الیکشن بلوچیسان اسمبلی کا الیکشن بعد میں ہو اور دو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن پہلے ہو جائے ان کو کیوں توڑا گیا پھر اسی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آخر کس لیے یہ کو کھلونا ہے کہ جب مرضی توڑ دو اور بچے کو نیا کھلونا دے دو اور جتنی بھی چیزیں چلی ہیں سارے عمران خان صاحب کی چلی ہیں صرف پاکستان کی سیاست پاکستان کی یہ اسمبلی ہے صرف عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ کا فیصلہ تو فیصلہ تو برحق نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز کرانے ہی کرانے تو پھر آپ لوگ بات چیت کیا آپ کو رکھتا ہے راستہ کھل سکتا ہے کیونکہ ابھی تب تو لگ رہا ہے کہ بند گلی میں آگئے ہیں دیکھیں میں میری پرسنل رائط میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اکتوبر میں ہی ہوں کچھ بہینے جو ہے نا اکتوبر سے بھی دیچے آ جائیں اور کچھ عمران خان صاحب آگے بڑھیں درمیانی راستہ نکل سکتا ہے قوم کو اس انتہام میں مت ڈالیں ٹکڑے ٹکڑے الیکشن کئی سال تک پھر یہ نظام گڑڑ رہے گا ہم خود ہی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ہمیں خود یہ پریشانی ہے کہ کیا کریں گے پریشانی الیکشن لڑنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کا کیا بنے گا تھوڑا بہت جو شہور ہے شہور لوگ سمجھتے ہیں لیکن یہ میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ ہوگا نا جس پر پارٹی پالسی پوری ایک ٹرن ہو رہی ہے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو تو وہ تو نہیں چاہتے کرنا چاہتے نہیں کرنے کی بات یہ جسٹیفیکیشن ہے جو میں گزارش کروں اس جسٹیفیکیشن کو اندی لارڈر انٹرسٹ آف ڈی نیشن اندی کنٹری اندی پولٹکس اندی پولٹکل پارٹی سامنے رکھے تو اس کو ٹھنڈے دل سے دھوٹے کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جی ٹھیک ہے اوکے رجوانا صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا تھانکیو سو مچ ہم جاتے ہیں ایک وقفے کی طرح وقفے کے بعد واپس آئے والکم بیک جب یہ ایک پوری معمہ چل رہا تھا جب سے دو ہزار اٹھارہ سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تب سے ہم سن رہے تھے کہ یہ سیلیکٹڈ حکومت ہے سیلیکٹیو ہے اور اس کے بعد یہ کہ ان کے نکے ہیں نکے کے اببہ ہیں یہاں تک کہ ہم نے یہ اتنی چیزیں سنی نام لیے گئے پھر نام لینے والوں کو بند کیا گیا ان کو میوٹ کیا گیا بہت سارے الزامات لگے لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا دو تہای اکثریت سے قانون سازی کر کے کسی کی اختیارات یا مدت ملازمت میں توسی کر دی گئی تو اگر ان کو سوٹ کرتا ہے پارلمنٹ کو تو وہ کسی کو توسی دے دیتے ہیں اور کسی کے اختیارات کم کرنے کے لیے قانون سازی کر لیتے ہیں اس سسٹم میں بگاڑ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم قانون سازی کرتے ہیں اس وقت اس ٹائم پر تو شاید ہمیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے ہمارے مفاد میں بھی ہوتی ہے لیکن بعد میں will it come back to haunt us that is something to think about ہمیں اجازت دیجئے آپ سے براکات ہوگی کل thank you for watching today موسیقی موسیقی